اوام کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 15 روپے کم ہو گئی پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 38 پیس اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل 19 روپے فی لیٹر سستہ وزارت خزانہ نے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم قیمتوں کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا مہنگائی کے ستائے چہرے کھل اٹھے پیٹرولیم نرخوں میں بڑے ریلیف پر عوام کا حکومت کو خراج تحسین پیٹرولیم اسنواتی قیمتوں میں بڑی کمی کو حکومت کا احسن اقدام کرا دے دیا پیٹرول سستہ ہونے سے بیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کی امیدیں روشن پنجاب بھر میں تیز ہوا اور کاری گٹاؤں نے سردی کی نویت سنا دی بلوچستان میں بھی عبر رحمت برس پڑا کوئیٹا اور کراچے میں بوندہ باندی کے بعد موسم میں ہلکی خونکی لورا لئی میں یالہ باری سے فصلوں کو نقصان کمرات لواری ٹرنل اور جاز واندہ کے پہاڑوں نے برف کی چادہ روڑ لی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج دورہ چین کے لیے روانہ ہوں گے چینی صدر اور حرم منصب سے ملاقاتیں ہوں گی انوار الحق کاکڑ کی روسی اور سری لنکا صدور سے بھی ملاقاتیں متوقع ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال سمیت دو درفہ امور پر بات چیت ہوگی وزیراعظم کو دورہ چین دو طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل سائفر کیس میں چیئرمن پیٹی آئی کی سمانت پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی سماعت کل تک ملتوی کرنے کی استعداد عدلت کا دلائل کے آغاز کا حکم چیئرمن پیٹی آئی کے وقلاہ پہلے ہی دلائل مکمل کر چکے لگرام وزریعالہ پنجاب کی تعمیراتی منصوبوں پر کام کی رفتار تحس کرنے کی حدایت سب صویرے بند روڈ پہنچ گئے زیر تعمیر کنٹرول ٹیکسس کوریڈور پروجیکٹ کا معاہنہ کیا نیازی چوک تا بابو سابو میگا پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا بند روڈ پر ٹرافک رام دوار رکھنے کے لیے خصوصی اقتامات کی حدایت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانجی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوسندرس خان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے رائیٹ ٹو انفومیشن ایکٹ کے تحت اپنے ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی سپریم کورٹ نے ریجسٹرار آفیس کو سات دن میں ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا اسے پر مزید بات کریں گے اکیل افصل زہج یہ اکیل بتائے گا یہ بالکل سپریم کورٹ اور پاکستان نے رائیٹ ٹو انفومیشن یعنی معلومات تاک رسائی کے حوالے سے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جیسٹس قاضی فائزیسہ نے فیصلے کو پڑھ کر سنایا فیصلے میں کہا گیا ہے معلومات تاک رسائی کے قانون کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا معلومات کے حصول کا تقاضی کرنے والے پر وجوہات بنانا پتانا لازم ہے سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس درخواست گزار کو ملازمین کی تفصیلات سات روز کے اندر فراہم کریں اور درخواست گزار کو انٹراکورٹ اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل جمع کرائے گی پیس واپس کی جائے جسٹرار آفیسٹر منیلا نے فیصلے میں اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اردو میں بھی جاری کرتے ہیں فیصلے کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ معلومات فراہم کرنے والا وجوہات کے جائزے کا پابند ہے اور درخواست گزار کی ہے جس کے بعد عدالت نے درخواست گزار کی سلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل منضور کرتے ہوئے اسے سات روز کے اندر معلومات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے سات روز کے اندر معلومات فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا بہت شکریہ کی لفظل اپ ڈیٹ کرنے کے لئے لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر توہینی عدالت کی درخواست کی سمات عدالت نے نگرام وزرعظم اور نگرام وزرعالہ کو چار بجے تک پیش ہونے یا نہ ہونے سے متعلق آگاہ کرنے کا حکم دے دیا ریمارکس دیئے کہ اگر پیش نہ ہوئے تو اپنا فیصلہ سنائیں گے پھر عدالت جانے قوم جانے اور تاریخ جانے اسی پر مزید بات کریں گے شکیل سعید سے شکیل سمات کا حوال بتائے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ نے قرآن کے تجمع میں تحریف کے خلاف عدالتی فیصلے پر عمل درامن نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے وزیراعظم اور وزیراعالہ پنجاب کو چار بجے تک پیش ہونے یا نہ ہونے سے متعلق آگاہ کرنے کے حکم جاری کیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ اگر پیش نہیں ہوں گے تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی پھر عدالت جانے قوم جانے اور تاریخ جانے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو عدالت میں بات کرنے سے روپ دیا اور ان کو ہدایت کی کہ آپ عدالت اور قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع مت کریں عدالت نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کی در ہے جس پر عدالت نے بتایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ بینچ نمبر ایک میں مصروف ہیں عدالت نے مزید استفسار کیا کہ وزیراعظم کہاں ہیں جس پر سرکاری وکل کی جانت سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ اہم مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے عدالت نے کہا کہ چیف ایکزیکٹیف قرآن کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں عدالت کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کریں عدالت نے کہا کہ آج ہی چار بجے عدالت میں پالیسی رپورٹ جو ہے وہ جمع کریں وزیراعظم کا پالیسی بیان کیا ہے اس حوالے سے عدالت کو بتایا جائے عدالت نے کہا کہ پوری قوم جان لے کہ وزیراعظم کو قرآن کے بارے میں بلایا گیا تھا عدالت نے مزید استفسار کیا کہ وزیراعظم پنجاب جو ہے وہ کدھر ہیں کیا وزیراعظم حسبتالوں انڈر پاسیس کے افتتاح کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو قرآن کے بارے بیان کے لیے کیوں نہیں جو ہے وہ پہنچ سکتے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ اگر وزیراعظم کسی بات سے گبرا رہے ہیں تو عدالت کو صاف بات بتائی جائے یہ قرآن کا معاملہ ہے کیوں عدالت پیش نہیں ہو رہے عدالت نے کہا شکریہ سعید بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے